اور ستارہ پرستی پھلی بھی تھی تو اس لیے ان کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ بعد میں آنے والی نسل کہیں ایسی نہ ہو جائے اس لیے ان سے آرز لیا بنا کی اس قالعہ لی بنی ہی ہم ہماری کیا خواہش ہوتی ہے اگر میں انڈسٹریالیس ہوں میرے خواہش ہوتی ہے کہ میرا میرے اولاد بیٹنس کہ میں تاریر ہوں تو میری اولاد بیٹا ہے میں کپڑے ہی تجارت کرتا ہوں تو میرے خواہش ہی ہوتی ہے میری اولاد بیٹنس پر حاضی ہو جائے میں اگر قاضی ہوں تو کوشش یہ رہی گی کہ بیٹا ہے میرا قاضی بنے وقیل ہوں تو وقالت کرے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں ہماری اولاد بیٹنس ایسی بنے اور دنیا کی نعمت کو کیونکہ ہم خطور سمجھتے ہیں کچھ کی فکر کرتے ہیں کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی جو حضرت یاکوب نے کی ہم کل تم شہدہ تم تھے وہاں ارے انہوں نے تو موت کے وقت کیا کیا تمہیں تو معلوم بھی نہیں ہے سنو ہم بتاتے ہیں کیا کہا انہوں نے انہوں نے اپنی اولاد سے کہا وہاں کہا مدونہ میں باہدی کہ میرے جو نماز سے پہت رو کہ بتاؤ کہ تم میرے بات کس کی پوڑا پاٹ میں مصروف ہو جاؤ گے کہ ایسا تو نہیں کہ ملک کا حال دیکھ کے دیکھ لیا کہ اکثریت جو ہے بدھ پرستی میں مصروف ہے ماتہ پرستی میں مصروف ہے بدھ غرستی میں مصروف ہے ایمان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی جائے ایمان کی بروا کیے بغیر دوسری طرف چلے جاؤ ڈر ہو جائے خوف ہو گیا ہم اور ڈر خوف کیا تھا انہوں نے تو آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے شاید ہے سکھیا کہ کرنا یہ چاہیے کسی بھی باپ کو اپنے اولاد کی ایمان اس کی دید اس کی عبادت اس کی نماز اس کی تلاوت اس کا قرآن اس کی پہلے فکر کر کے اس کو آنکھ بن کرنا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کو آنکھ بن نہیں ہونے چاہیے اس کو فکر لگی رہنے چاہیے الٹا باندھلا ہوگے ہمارے پاس ایک صاحب ہمارے دوست بہت دور رہتے ہیں وہ گھر پہ آئے اپنے دور سے مچائے وہ مٹھے ہی کرنا بھالا ہے تو مردی کہا میں کیا خوشی ہے کسی در ہے تو بھولے میری بیٹی جو کوشش کر رہی تھی آپ کے جو دستہ پتے ہوگا نہ کیسے ان کے سامنے پر میڈیکل سیٹ اس کو بھل گئی کہ کسی دور سے جناب وہ تشریف لہ رہا ہے وہ اٹھے ہی باٹھے دکھر رہے اپنے رشتداروں ساتھ کو کہ بیٹی کو میڈیکل میں مل گیا ہے یہ ہماری فکر ہے انبیاء کی کیا فکر ہے کہ ان کے دین کا کیا ہوگا ان کے ایمان کا کیا ہوگا اس کی عبادت کے کیسا ہوگا ان کو نمال آتیا نیا کی صحیح آپ دیکھئے پوری نسل کو آپ مسجد میں کسی کی نماز صحیح نہیں پائنٹ ہے ٹکنوں کے ہمیچر تک لٹک رہا کیسے ہوتی نماز کوئی پوچھ رہی نہیں کسی کسی کی بات اثر اندال ہے ہی نہیں وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور پائنٹ کے حالت ایسی ہے کہ الامان الحفیظ جیس سارے آزاک کھڑ لے گھن لو آپ کراہ کی حج ہوگی تو ٹھیک ہے مارکٹ میں پہن لو پہن گھر میں مسجد میں پہننے کی کیا زورت ہے گھر میں پہننے کی کیا زورت ہے آپ کو اور نماز میں پیچھے والوں کی خراب ہو رہی ہی نا پورے آزا اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں بکرو ہو رہا ہے سب مرہویں ہی نہیں ہو رہی سجدے بھی کیسے بھی ہو رہا ہے اب ہم لوگ یہ دے گا رہے ہیں کہ رہیمت آت ہو رہے ہیں شاید کہ اگر پوچھا جائے کہ وہی ایسا ہے اور ایسا ہے بھارنا جائے جو ہے غلیوت ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی فکر کھنے چاہیے کہ میری اولاد کو قرآن آتا ہے نہیں آتا کلاوت صاف آتی نہیں آتی کیسا ہوگا اس کی کلاوت کا اس کی نماز کا کیسا ہوگا اس کے روزے کیا ہوگا اس کو اللہ سے رسول سے واپس تکی ہے نہیں ہے محبت ہے نہیں ہے دل میں وہ ظاہری آمان سے چل جاتا ہے اس لیے کہ عربی میں ایک مکولہ ہے برطن میں جو ہے وہی تپکتا ہے تو جو دل میں ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اب وہ اگر ظاہری یہ ہے لبات چار ڈھال سب میں وہ اگردوں کا مختبع ہو گیا ہے ان کا عاشق ہو گیا ہے تو اب اندہ ظاہر نکاتا ہے کہ دل میں بھی وہی ہے اس کی سمجھے نہیں اور اگر وہ سلام پڑھ رہا ہے کھڑے گے لگا ماضی فیدہ ہو رہا ہے تو ایک پریکٹس سے اس کی کہیے کہ عادت ہو گئی ہے وہ پڑھ رہا ہے ورنہ وہ جو بھوڑ رہا ہے اندر ویسا نہیں وہ ہوتا تو بات ہی دوسری ہوتی تھی تو اس لیے حضرت یعقوب کہیے کہ وسیعت اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے خاص طور پر امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے محفوظ رکھی جب انہوں نے کہا اپنی اولاد سے کہ تم میرے بعد کس کی بوجہ ملے کے رہوگے ایسا نہ ہوا کہ یہ جو ایمان جو قیمٹی چیزے کے ہی چلے جائے اگر یہ ہی جاتا ہے تو کیا کریں گے آپ کروڑوں رکھ کے آپ نے امریکہ بچے کو بھیج دیا ٹھیک ہے کروڑوں روپیے کمارا رہا ہے ٹھیک ہے ایمان پتہ ہی نہیں ایمان تک سب چلے گئے بہت سارے اللہ کے فضل سے اچھے بھی ہوتے ہیں اگر بہت سارے نکل بھی جا رہے ہیں میں نے سنا کہ بہت سارے نام بزر رہے ہیں اپنا نام بزر کے کر کے اگر ایسی ہے تو یہ تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی کی اچھ یہ تو سب کچھ لڑ گیا کچھ بھی بات ہی نہیں رہا اب پیسے لئے کیا کریں گے جب دین و ایمانی نہیں ہے اس کے پاس وزن ہی نہیں ہے اخلاقیات کا ایمانیات کا ایسا آپ کے کام نہیں آئے گا اس لئے قارو ان سب نے کہا نہیں نہیں ہمارے نانا جہان دادا جہان ایسا نہیں ہے نعبدو الہ کا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے بلکہ نعبدو الہ کا آپ کے معدود کی عبادت کریں گے معافی کر مت کیجئے نعبدو الہ کا آپ بلکل صحیح صحیح تعریف اور تعیون کے لئے ایسا کہا کہ آپ جو ہے مطلب جس خدا کی اور جس خدا کے جن صفات کے ساتھ آپ اور ذات کے ساتھ آپ ایمان رکھتے ہیں اسی خدا کی ہم بھی عبادت کریں گے انہیں پر ایمان لائیں گے ہم اور ایمان عبادت کر دیا یہ نہیں کہا کہ نومینو ہم ایمان لائیں گے اس لیے ایمان دار تو چیہی تھے مطلب یہ کہ ہم باقی رہیں گے اس پہ اور اپنے بقا کو ایمان کی بقا کو پریکٹس عبادت کے ساتھ بتائیں گے ثبوت دیں گے نعبدو الہ کا وَإِلَهَا آبَائِكَا اور آپ کے آبا اور اجداد کا جو خدا تھا حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا حضرتیں اور پہلے کے جو انبیاء تھے وہ بھی گناہ دیا الہ کا آبائی کا ابراہیم آپ کے معبود جو ابراہیم کے معبود تھے حضرت اسماعیل کے معبود تھے حضرت اسحاق کے معبود تھے الہاں کو آہی دن ایک ہی خدا تقیق کے ساتھ انہوں نے ایسا موقع اور مضبود جواب ان کو حضرت کو دے دیا اور یہی کہا یہ نہیں کہا کہ ہم سری بیمان رکھیں گے باقی کا خدا حافظ نمازیں ہو نہ ہو روزیں ہو نہ ہو معاملات تاودے چیتے ہو کعوبار کیسے بھی ہو جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہے نمبر فیصد کہ ان کو پروئے نہیں حلال حرام نماز روزہ عبادت طہرہ کوئی پروئے نہیں ہے پروفیسر ہے انیورسٹی کا مسلمان کرے ہوگے پیچاک کر رہا ہے پروئے نہیں ہو پروفیسر ہے پروفیسر ہے پروفیسر ہے پروفیسر ہے تو ہم کو ملے ہم دلی میں کمیٹی میں تو جناب عجیب و غریب کو تک کرنے لگے اور انتہائی ہم بڑے دھرانی کے آدمی اور پروفیسر اسلامیات کے پروفیسر ہیں ہم کو تو برداشت نہیں ہوا کہنے لگے پران کی کچھ الفاظ میں بھی اختلافات ہرے میں نے کہا یہ کہاں سے لائے یہ کہاں سے لائے یہ تو کسی نہیں بھی نہیں کہاں اس تک پروفیسر ہے اس میں اختلاف اور ساہر آسفار دو چار اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بلکل غلط بات ہے آپ کو یہ کوئی دلچسپی سے سننے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ یہ بات مطلب یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یہاں تک گفتگو پہنچ گئے اور بہت زاری خواتین تو پروفیسر یونیورسٹیز میں ان کو مالیوی اسلام جاتیز پردے کے بارے میں ان کو شکھ ہے اسلامی دوسرے آمال کے بارے میں ان کو تردد ہے ابھی یہ بہت خطری کی گھنٹی ہے سواسطے حضرت یاکھونٹ نے خاص طور پر یہ یاد دلائے یہ چیز کر کے جاؤ مرنا ہے تو ایسے مرو تو تم کو سکود ہوگا وَيَحَابَعِقَ اور اس میں انہوں نے کیا کیا حضرت عبارِقَ عِبْرَاہِمَ وَإِسْمَعِل وَإِسْحَاق حضرت اسماعیل کو پہلے لالیا اسحاق کو بعد میں لالیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل بڑے ہیں حضرت اسحاق سے الہا واحداً ایک ہی معبود کی بات اتھم کریں گے اور یہ نہیں کہا ہم مان کے بڑھ رہے گے جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہے اللہ کو مانتے رسول کو مانتے فرشتے کو مانتے قبر کو مانتے جنت مانتے دوزخ مانتے لیکن کارٹے کچھ نہیں مانتے سب کو ہے اس لئے انہوں نے کیا کہا انہوں ربو مسلمون اور ہم برابر اس کی فرما برداری میں موت تک باقی رہی استقبال کا سیدار مسلم کا جو لفظ ہے اس میں فائل ہے اور اس میں فائل مستقبل کو بتاتا ہے اور ہم زندگی بھر اسی کی فرما برداری میں زندگی گزاریں یہ نہیں کہ صرف ایمان لانی گے اور بیٹھ جائیں گے جیسے ہمارا حال ہے بلکہ فرما کہ ہم اس کی فرما برداری کی حال ہی میں ہم کو موت آئے یہ مطمئن ہے آپ سکون سے جا سکتے ہیں تو لکھا تفسیر میں حقائق میں کہ حضرت یاکوب نے تب ان کی روز سکون سے بھی ان کو اتمنان ہوا خوش خوش گئے دنیا سے چلو میرا دنیا میں تو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے تین چیز ہوتی ہے ایمانیات عبادات اللہ کا قرب رسول جیتان اس کی سنتوں پر مر بٹنا یہ کام کی چیز ہم کے پاس باقی سب کے سب چیز ذری یخینا اولاد کی دنیا زندگی کی بھی فکر کرنا چاہیے حضرت ابراہیم نے اس سے پہلے ہم پڑھے کے دعا بھی کی کعبہ بنایا سب خوش کیا حضرت اسماعیم کو معاباد کر دیا اور دیکھا کہ ہم خود بھی نہیں ہے نہ زیرات ہے نہ کچھ ہے نہ کھانے نہ دینے ہیں تو کھرے رہے کے دعا فرمائی سب کرنے کے بعد دعا کی مگر کرنے سے پہلے ہی کھانے پینے نہ مگی تو فرمہ برداری میں تو یہ حال ہوا ہمارا اور ہم تو رہیں گے ہم کے قبول فرمہ ہماری جو کچھ کوشش ہوئی ہے لیکن پروردگار ہی حالات ایسے ہیں کچھ کھانے پینے کرنا سب بھی ان کا ہو جائے دعا فرمائی جو دنیا ہی حالات کبھی انسان کو لہات رہن چاہیے لیکن سب سے اہم ترین چیز اوڑات کی فکر کی ہے ان کے ایمانی ان کے ایمانی ان کے زندگی کی اور حامی ہیں اب ہمارے پاس کیا حال ہے بچہ اگر بیمار ہو جائے پورے شہر کے دواسانی اولیت کرتے گی بڑے سے بڑے ڈاپٹر یمڈی اور امریکہ سے اگر کوئی آئے وات اور اچھا ہے اگر استطاع ہے اور اس سے بیماری دل ہوگی تو ہونا بھی چاہیے مگر اس سے زیادہ فکر ایمانی کی ہونے چاہیے اس کی فکر نہیں کہ بیٹے قرآن نہیں آتا ہے اس کی فکر نہیں بیٹے نماز چلیے ٹھیک ہے حضرت یهود کو یہ جواب کہ ان کا یہ حال تھا وہ تو حضرت ابراہیم کے دین پر باقی تھے انہوں نے تو مرتے بات بھی اپنے اولاد سے حضرت ابراہیم کے دین پر باقی رہنے کی وسیعت کی یہودیت پر نہیں اور آپ تو کہہ رہے کہ انہوں نے یہودیت پر باقی ریننگ یہ کہاں سے کہہ رہا ہے از انبیاء اللہ صلی اللہ کے خلاف جھوٹ تو من جو بنیاد گفت ان کا یہ حال تھا اور سنیئے ٹھیک ہے اگر حضرت ابراہیم ہو حضرت عصاق ہو حضرت یعقوب ہو حضرت اسماعیل ہو جو بھی انبیاء حضرت آدم ہو جو کچھ تھے تلک امت خلق وہ تو ہو گیا جو وہ امت تھی گزر گئی لہمان کا سبت انہوں نے جو کارنامی انجام دی ان کو فائدہ ہوگا اس کا تم کو کسا فائدہ ملتا انہوں نے نماز پڑھی تو تم کو نماز کا سواب ملے گا یہ کہاں سے لائے یہ فکر کہاں سے لائے یہ تو